الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلا آلہ وصحبہ اجمین امباک قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وَلِعَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الصُّدُسْ مِمَّا تَرَكَ اِنْكَانَ لَهُ وَلَدٍ سور نساء کی وہ آیات ہم دیکھ رہے تھے اسے پہلے جن میں اللہ تعالی نے وراثت کی حقامات بیان فرمائے ہیں آج سور نساء کی آیت نمبر گیارہ کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے جس میں اللہ تعالی نے والدین کے حصوں کا ذکر کیا ہے ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے جو ماں باپ ہیں اگر وہ زندہ ہوں تو ان کا کتنا حق بنتا ہے اب یہاں پر ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی بھی آدمی مر رہا ہے اس کی ویراسط کا مسئلہ ہے تو یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے ماں باپ زندہ ہے کی نہیں بچوں کے ماں باپ نے مرنے والا جنہی جس کو ہم نے قبر میں اتارا ہے اس کے اپنے ماں باپ زندہ ہیں کی نہیں اگر اس کے اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان ماں باپ کو حصہ ملے گا ہمارے یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے وفات ہوتی ہے تو لوگ صرف اس کے بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی بہت ہوگا اس کی بیوی کا تذکرہ کر دیں گے کہ ایک آدمی مر گیا اس کی اتنے بچے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ اس مرنے والے کا باپ یعنی بچوں کا دادہ بھی زندہ ہے بچوں کا دادہ اگر زندہ ہے تو اس کا بھی حصہ بنتا ہے بچوں کی دادی ہو نانی ہو یہ لوگ بھی ہیں تو بھی ان کا حصہ بنتا ہے تو اس لئے اس کو فراموش نہیں کرنا کیے جب بھی وراست کا مسئلہ ہو تو یہ بتانا اور کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ مرنے کے والدین زندہ ہیں تو ان کا بھی حصہ بنتا ہے ہمارے ہاں دیکھیں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی زندگی میں اس کا کوئی بیٹا مر گیا اور بعد میں دادہ کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں پوتے کو حصہ ملے گا کی نہیں یہ سوال بہت لوگ اٹھاتے ہیں کہ دادہ کی زندگی میں اگر بیٹا مر گیا تو پوتوں کو حصہ ملے گا کی نہیں ہم اس سوال پر نہیں جائیں گے اس کا کیا جواب ہے کیا مسئلہ ہے پہلے میں بتا بھی چکا ہوں پھر کبھی بتائیں گے آج صرف یہ بتانا ہے کہ اگر کسی دادہ کی زندگی میں اببہ کا انتقال ہوتا ہے تو دادہ کے مال میں اببہ تو ملے گا کی نہیں پوتوں کو ملے گا کی نہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ بنتا ہے کہ جو باپ مرا ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پوتے کا باپ مرا ہے دادہ کو پہلے اس کے مال میں سے دیا جائے گا لوگ ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ پوتوں کو دادہ سے ملے گا ارے دادہ سے پوتوں کو ملنا تو بہت دور کی بات ہے سب سے پہلے دادہ ہی کو ملے گا اُلٹا دادہ کو دینا پڑے گا یعنی بچوں کا باپ اگر اپنا کچھ کما کے گیا ہوگا مالی جی 6 لاکھ اس کے پاس پروپٹی تھی تو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ تو دادہ کو دینا پڑے گا اس کے بعد 5 لاکھ اس کے بچوں کو آئے گا تو کوئی آدمی مرا ہے تو اس کے باپ کو بھی ملنا چاہیے تو اس طرف کسی کا ذہن جاتا ہی نہیں بلکہ اُلٹا یہ شور ہنگامہ ہوتا ہے کہ نہیں اب پوتوں کو دینا پوتوں کو دینا ارے پہلے دادہ کو دینا اور مرنے والے کی مال میں سے دادہ کو دینا تو دادہ سے لینا تو دور کی بات سب سے پہلے اس کو دینا ہے 1 6 اس کو دینا ہے تو یہ اللہ تعالی نے اس آیت میں حصہ بتایا کہ ایک آدمی مر گیا تو جیسے اس کے بچوں کا حصہ ہوتا ہے ایسے اس کے ماں باپ کا بھی حصہ بنتا ہے تو جو آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے 1 6 یعنی ماں کا بھی چھٹا حصہ اور باپ کا بھی چھٹا حصہ اگر مرنے والے کی اولاد ہیں تو یہ condition ہے دیکھیں وراثت میں کسی کا حصہ ایک ہی نہیں ہوتا ہے حصہ بدلتا رہتا ہے کبھی کم ہوتا کبھی زیادہ تو الگ الگ condition پہ depend کرتا ہے کی condition کیا ہے تو ماں باپ کا جو حصہ ہے 1 6 وہ ہر حالت میں نہیں ہے condition بدلے گی تو حصہ بھی بدل جائے گا اس میں سے بڑھ بھی سکتا ہے یعنی 1 6 تو compulsory ہے پکا ہے اس سے بڑھ بھی سکتا ہے کسی کے اس میں گھڑ بھی سکتا ہے تھوڑا بہت تو یہاں condition جو بتائے گی ہم صرف ایک condition بھی بات کریں گے باقی ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے condition یہ ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو مرنے والے کے اپنی اولاد ہے چاہے لڑکہ ہو چاہے لڑکی دونوں میں سے کوئی بھی کسی فलڑکیاں ہو یا دونوں اولاد ہے کسی بھی طریقے کی اولاد ہے تو ماں باپ کا چھٹھا حصہ یعنی دونوں کا الگ الگ چھٹھا حصہ دونوں کو جڑیں گے تو 1 3 ہو جاتا ہے ایک بٹا 3 ہو جاتا ہے یعنی ماں کا ایک بٹا 6 اور баб کا بھی ایک بٹا 4 دونوں کو جوڑیں تو ایک بٹا تین ہو جاتا ہے تو ہر ایک کا الگ الگ one six یہ compulsory ہے یعنی fix ہے اس میں کوئی changing ہو ہی نہیں سکتی تو یہ اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک آدمی مرتا ہے اس کی اولاد زندہ ہے چاہے بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو تو اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو بھی one six دوسرا بھی ہے تو اس کو الگ سے one six دونوں ہیں تو دونوں کو one six یعنی دونوں کو ملا کے one third ہو جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حیث میں بیان اکتا ہے کیا ہے وَلِ أَبْوَيْهِ یعنی والدین میں سے لِكُلِّ وَاحِدِين دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ کتنا ہے وَلِ أَبْوِهِ لِكُلِّ وَاحِدِينَ مِنْهُمَا سُدُس سُدُس یعنی ایک بٹا اچھے ہے انکانا لہو والد مِمَّا تَرَقَ یعنی تَرَقِے میں سے one six ہے انکانا لہو والد اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو دونوں کا one six یہ فکس ہے اگر مرنے والی کی اولاد ہے تو البتہ اولاد میں اگر لڑکا نہ ہو لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو تو one six تو دونوں کا تے ہو گیا ماں کا بھی ایک بٹا اچھے اور باپ کا بھی ایک بٹا اچھے باقی بچوں میں آئے گا لیکن اگر بچوں میں صرف بیٹیاں ہو اگر ایسی کنڈیشن ہو یہ صرف بیٹی ہو بیٹا نہ ہو تو یہاں پہ ایک حدیث بھی ہم کو ملتی ہے جس کی وجہ سے بچا ہوا جو مال ہوگا وہ بھی دوسرے راؤن میں باپ کو لٹا دیا جائے گا یعنی مرنے والے کے باپ کا لوگ مرنے والے کے باپ کا ذکری نہیں کرتے ہیں وانا کبھی کبھی کنڈیشن ایسی آتی ہے اس کو دو راؤن میں ملتا ہے پہلے تو one six ملے گا پھر اگر کچھ remaining کچھ بچتا ہے تو وہ بھی گھوم کے کس کو چلا جائے گا باپ کو چلا جائے گا تو یہ کب ہوگا یعنی دو راؤن میں باپ کو کب ملے گا جب مرنے والے کی اولاد میں صرف female بیٹی آؤں اگر بیٹا ہے تب تو ایک ہی راؤن میں one six ملے گا بس ختم اب ماں کو one six ملے گا لیکن اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا اس کے ماں ہے باپ ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے تو اس کی ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو کتے ملے گا آدھا ملے گا اور اس کا ایک باپ ہے تو باپ کو one six ملے گا چھوٹی مثال لیتے ہیں ایک آدمی مر گیا اس کا باپ ہے بیٹی ہے باقی کوئی نہیں باپ ہے بیٹی چھے لاکھ چھوڑ کے مر گیا ایک آدمی چھے لاکھ روپیہ چھوڑ کے مر گیا اور اس کی ایک بیٹی ہے اور بیٹا ہے اور باقی کوئی نہیں ہے تو ابھی باپ کا حصہ قرآن نے کتنا بتایا اگر اولاد ہے تو باپ کو ایک بٹا چھے تو چھے لاکھ میں سے ایک بٹا چھے کتنا ہوتا ہے ایک لاکھ ایک لاکھ ہم نے دے دیا باپ کو اور بیٹی کا کتنا اس سے پہلے آئے تھا ہم دیکھ چکے ہیں ان کا نتو واحد جاتن فلاہ نصف اگر ایک اکیلی بیٹی ہے تو اس کا آدھا تو چھے لاکھ کا آدھا کتنا ہوتا ہے تین لاکھ تین لاکھ دے دیا بیٹی کو تین لاکھ بیٹی کو دے دیا چھے لاکھ میں سے یعنی آدھا بیٹی کو دے دیا اور چھٹھا یعنی one six باپ کو دے دیا تو چھے لاکھ میں سے چار لاکھ چلا گیا بچا دو لاکھ دو لاکھ بچ گیا رہا اب یہ دو لاکھ کیا کریں گے تو یہ قرآن میں نہیں ہے یہ حدیث میں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنا حصہ متین کیا ہے وہ دے ڈالو فما بقیہ متین حصہ دینے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے کوئی کچھ ریمیننگ ہے تو فاول اولا رجلین زکر تو جو مرنے والے کا قریبی میل رشتدار ہوگا اس کو دیا جائے گا تو اس کنڈیشن میں سب سے قریبی اس کا بلکہ ایک ہی ہے ہی باپ یعنی مذکر رشتدار اس کا باپ ہے تو یہ دو لاکھ بچا ہوا اٹھا کے اس کے باپ کو دے دیا جائے گا تو اس طرح سے اس کو one six ملا تھا ایک راؤن میں اور ریمیننگ کوئی اور لینے والا نہیں تھا تو وہ بھی گھوم کے واپس سے اس باپ کو چلا جائے گا یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس کیسے میں 50-50 دونوں کو ملے گا یعنی تین لاکھ بیٹی کو اور تین لاکھ باپ کو دونوں کو آدھا آدھا مل گیا تو حقیقت میں دونوں کا آدھا آدھا نہیں تھا بیٹی کا آدھا تھا لیکن باپ کی قسمت یہ کہ اور کوئی آویلیول نہیں ہے اس لیے پورا ریمیننگ کہاں چلا گیا باپ کو اب اگر اس کیسے میں مرنے والے کی ماں بھی ہوتی اس کو بھی ہم آئٹ کر لیتے ہیں تو حصہ کیسے بنے گا چھ لاکھ روپیا ہے تین لاکھ بیٹی کو دے دیئے بچا تین لاکھ ون سکس دے دیئے باپ کو پھر بچا چار لاکھ چلا گیا ون سکس دے دیئے ماں کو پانچ لاکھ بٹ گیا پانچ لاکھ بٹ گیا یعنی قرآن نے حصہ جتنا تیہ کیا تھا وہ ہم باٹ چکے ابھی ایک لاکھ بچ رہا ہے اس کو کیا کریں گے صحیح بخاری کی حدیث اپلائی کرتے ہیں تو وہ اٹھا کے دے دیں گے باپ کو تو تین لاکھ بیٹی کو ایک لاکھ ماں کو اور دو لاکھ باپ کو ٹھیک ہے تو ایسے ہی ملنب جیسے کنڈیشن چینج ہوتی ہے وہ ایسے حصے بھی کم زیادہ ہوتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے رول دیا ہوئی ہے کہ اگر اولاد ہے تو ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ون سکس دونوں کو ملے گا لیکن اگر اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں تو حدیث یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے صحیح بخاری کی اور حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اگر صرف بیٹیاں ہوں پھر اس کے بعد کچھ بچ رہا ہے نہیں بچ رہا تو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کچھ بچ رہا ہے تو بچا ہوا اٹھا کے کس کو دے دیں گے بچا ہوا اٹھا کے ہم باپ کو دے دیں گے تو یہ اس آیت کا ایک ٹکڑا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن میں ماں باپ کہیں سے بتایا ہے کہ اگر اولاد موجود ہو بیٹا یا بیٹے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اولاد نہ ہو یعنی مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو اس کی ماں باپ ان کو کتنا حصہ ملے گا تو اس کو انشاءاللہ ہم آگے کبھی بات کریں گے کبھی اپنا وقت آیا تو انشاءاللہ یہاں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اس کی اولاد ہے اور ماں باپ زندہ ہیں دونوں یا کوئی ایک تو ان کو ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے ان کا بھی حصہ ہے یا تو ون سکس ہے یا باپ کا بڑھ سکتا ہے باقی ماں کا بھی بڑھ سکتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کبھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی نایاتیں عمل کرنے کی توفیق دے